اسلام علیکم ناظرین اکرامی اس میں جو ایڈوکیشن والے ہیں وہ میکٹی والے بھی اپلائی کرسکتے ہیں انٹرمیجیٹ والے بھی اپلائی کرسکتے ہیں اور نرسنڈ ڈبلوما والے بھی اپلائی کرسکتے ہیں اس میں جو اپلائی کرنے کی لاص ڈیٹ ہے2ше 44 مارچ dos ھوزار چو بیس ہے اس میں ایس eyebrows 40 وکنسیز ہے اس کی جو کومپنگ کا نام ہے وہ پاکستان ائر فورس ہے اس کا ڈریس ہے پاکستان ائر فورس ریکمینڈین سینٹر لہور اس میں جو وکنسیز آئی ہے وہ کون کون سی ٹائپ کی اس میں ایک سویلین ڈرائبرز ہے کک ہے فائر فیکٹر ہے میل نرسنگ ہے اور میڈیکل اسسٹینٹ ہے نرسنگ سسٹرز بھی ہے اپا ڈریئنٹ لیڈک بھی ہے اس میں اپلائی کیسے ہو جا اس میں جو اپلائی ہو جا وہ تھروں آن لائن ہو جا اپلائی ہونا سٹارڈ 18 مارک 2024 سے ہو جا اس کی اپنے ویب سائٹ سے ہو جا joinpef.gov.pk سے یہ ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ جو اس کی آن لائن ریجسکریشن ہے وہ 24 مارک ترچھی رہے گی اس کے بعد ختم ہو جائے گی اس میں آگے کرائی کے لیے کی بات کر لیتے ہیں جو نرسنگ سسٹرز ہے خوانتے ان کے لیے جو جوبز ہے یہ چود میں سکیل کی جوبز ہے اس میں پنجاب کے لیے ایک وکنسیز ہے سندھ کے لیے ایک وکنسیز ہے اور خیبر پسٹون خان کے لیے ایک وکنسیز ہے اس میں جو تعلیمی قابلیت اور تجربہ وجہ رہا ہے وہ ہے نرسنگ کونسل آف پاکستان سے نرسنگ کا جبلومہ ہو اور اس میں جو ایج لیمٹ ہے وہ اکیس سے پنتالیس سال ہے اس کے بعد آیا تھی اپاڈ ویزنٹ لڑک یو ڈی سی یہ میل کے لیے ہے یہ میرک کی بنیاد پر ہو جی اس میں صرف ایک میرک کی لسٹ ہے اور ایک پنجاب کے لیے ہے دو جوبز ہے اس میں اس میں انٹرمیڈیٹ والے پلائی کر سکتے ہیں اور انٹرمیڈیٹ کے ساتھ ساتھ بھی ورڈ پر منٹ کی کیپن سپیڈ کا ہونا بھی ضروری ہے اس میں اٹھارہ کا پچیس سال تک عمر ہے یہ عمر جو کونٹ ہوگی وہ پندرہ ستمبر دو ہزار چوبیس تاکہ آپ نے کونٹ کرنی ہے اور میڈیکل اسسٹنٹ آجاتا ہے اس میں میل کے لیے اس میں پنجاب میں ایک ہے سندھ میں ایک ہے اور قبر پہتونکھا میں ایک ہے اس میں میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں یا کسی بھی میڈیکل کا دپلومہ وغیرہ ہو اور اس میں سابقا ملازمنٹ جنہوں نے کلاسٹ گریڈ ٹو کے اپنے کامیابی سے امکان پاس کیا ان تو ترجیح دی جائے گی اس میں بھی ایج لیمہ اٹھارہ کا پچیس سال ہے اس کے بعد آجاتی ہے میل نرسنگ میل نرسنگ پنجاب میں ایک سندھ میں ایک اس میں جو میٹرک ہے اس کے ساتھ نرسنگ کا دپلومہ بھی ہونا چاہیے اس میں اٹھارہ کا پچیس سال ہے اس کے بعد آجاتے ہیں لبارٹری اڈینٹ ٹینک یہ میل کے لیے ہے اس میں میرٹ پر ایک ہے سندھ میں ایک ہے بلوچستان میں ایک ہے پنجاب میں تین ہے اور خیبر پہتونکھا میں ایک جوبز ہے یہ میٹرک سینس والے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اٹھارہ پہ پچیسہ لے جائے اس کے بعد آجاتہ ہے سویلین گریور اس میں جو میرٹ پر ہیں وہ آٹھ وکنسید ہیں پنجاب میں بہت زیادہ وکنسید ہیں سنتالیس وکنسید ہیں اور پنجاب میں اٹلیتی جو وکنسید دے رہے ہیں وہ ان کے لیے تین ہیں اس کے بعد آجاتہ ہے سندھ میں آٹھ ہیں سندھ اربن میں نو ہیں اور سندھ روال اکلیت میں ایک ہے خیبر پہتونکھان میں جیارہ ہے اور خیبر پہتونکھان میں اور اس میں جو یہ ایڈیوکیشن وغیرہ ہے وہ مقامی زبان لکھنے کی قابلیت رکھتا ہو ایچٹیوی لسنس ہو وہ ساتھ میں دو سال تت گربہ بھی ہو وہ پلائی کر سکتے ہیں اس میں اٹھارہ کا تیس سال ایڈ ہے اس کے بعد سیٹل لاس جوز ہے ہماری بورچی کی یہ میل کے لیے اس میں میرٹ پر دو ہے پنجاب سے پنجاب میں دس ہے اور خیبر پہتونکھان میں بھی دو ہیں پاٹا میں ایک سندھ میں تین اور سندھ رول میں دو گلوچستان میں ایک اس میں صرف کھانا پینے کی مہارت رتھنے والا پلائی کر سکتا ہے اس میں ایڈیوکیشن نہیں لیکن میجل پاسو پراملی پاسو وہ پلائی کر سکتا ہے نو اٹھینٹ اس کے بعد آئے تھا فائر فائٹر یہ تیسرے سکیل کی جوز ہیں اس میں پنجاب میں دو ہے خیبر پہتونکھان میں ایک ہے اور سندھ میں ایک ہے یہ مطلقہ مہارت میں تیربہ حصل ہو اس میں اٹھارہ کا تیسرہ لے گیا صرف ایڈ جو ہے نرسن سسٹرز میں زیادہ ہے اور وہ سکیل بھی چود میں کی ہے اور اس میں ایڈیوکیشن بھی زیادہ ہے اس کے بعد وہ اپلائی کرنے کا طریقہ وہ جارہاں اپنے اچھی طرح دیکھ لینا ہے ٹینکیو سو مچ پاروچین دا ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی جلد نیسٹ کے ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ